کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے اور وہ کلام جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے حکومتوں کے لیے وزیر آزموں کے لیے اور صدر مملکت کے لیے ایک غریب آدمی کے لیے ہو سکتا ہے ایک کسان کے لیے ہو سکتا ہے اور ایک جو مزدور ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے ہسپیٹل میں کوئی ہے چاہتا ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے اگر اس وقت آپ کا کوئی ہسپیٹل میں ہے تو آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور جہاں پر بھی آپ کے ووٹس ایپ کے اکاؤنٹ اور اس پر آپ لنک بھیجیں کہ خدا جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اگر آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کو وائر لگا کر انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں تاکہ آواز کلیر آسکے اور اگر پھر بھی کوئی پرولم ہو رہی ہے اگر آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے کمنٹس فیس بک پر یا زوم پر ڈال سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنی پریئر ریکویس کو بھیجیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے اس لائیو سٹریم کے اینڈ پر ہم لوگ کوئی خدا کے بڑے نبی یا رسول کوئی بڑے خادم نہیں ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے عزیم خادموں کے لئے جو دنیا میں ہیں انٹرنیٹ پر کلام سنا رہے ہیں یوٹیوب پر کلام سنا رہے ہیں ہم لوگ صرف ایک ادنا سے خادم ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے اور جو کچھ وہ دے گا ہم وہی بتا سکتے ہیں یہ وائرس کب ختم ہوگا ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے شاید کسی کو پتا ہو خدا نے ان سے کلام کیا ہو لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی ختم ہونے کی ڈیٹ نہیں اور نہ ہی ہمیں ڈیٹ جاننے کی ضرورت ہے ان کو اس تاریخ کے جاننے کی ضرورت ہے جو اسے درتے ہیں جو اسے درتے ہیں لیکن جو اسے درتے ہیں جو اسے درتے ہیں ان کو اس کی اندیٹ ہونے کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے جو اسے درتے ہیں اگر اس کے ایک مثال ہے اور اس لیے کہ آپ فرائیڈ کو ہیں آپ کی سروس آپ کو گھر میں اور کوئی کام نہیں بہار آپ نے جانا نہیں ہم سلو سلو چلیں گے اور آستے آستے بات کریں گے ایک مثال میں دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو سامپ نے کاٹا ہو خدا نہ کرے لیکن اگر کسی کو کوئی سامپ کاٹتا ہے تو اس کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ سامپ کون سا تھا کیونکہ زہر تو زہر ہے لیکن اگر وہ اس زہر سے کا علاج اس کے پاس ہے تو وہ سامپ کے پیچھے نہیں جائے گا کہ سامپ کون سا ہے وہ اپنا علاج اس کے پاس ہے وہ کرے گا اور وہ بچ جائے گا سو ہمیں اس وائرس کے پیچھے جاننے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس یہ سمسی کا لہو ہے اور ہمارے پاس لہو ہے اس لئے یہ وائرس ہو یا کوئی بھی وائرس ہو یا کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی بیماری ہو ہمیں بیماری پیچھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اس کا علاج ہے دنیا والے کہتے ہیں کہ موت کے علاوہ خدا نے دنیا میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے اور ہمیں صرف ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ موت کا بھی علاج ہے اور وہ ہے یہ سمسی کا لہو اور جن کے پاس وہ لہو ہے وہ موت سے نہیں ڈڑتے آج دنیا کی حکومتیں وہ مشکل میں ہیں نیوکلیر پاورز مشکل میں ہیں جو سپیس میں جانے والی کنٹریز ہیں وہ مشکل میں ہیں جو کنٹریز میجر پاورز ہیں آرمی ان کے پاس وہ مشکل میں ہیں جن کا یہ دعوی تھا کہ ہماری آرمی بہت مضبوط ہے اس وقت سیکیورٹی میں ہیں کوئی بھی ہمارے ملک پر حملہ نہیں کر سکتا ایک چھوٹے سے وائرس نے ان ملکوں کو بھی نہیں چھوڑا دنیا کی آرمیز ان کی ٹیکنالوجی ان کے سسٹمز ان کے ریڈارز کسی کام نہیں آئے سارے دیفنس سسٹم فیل ہو گئے ہیں کوئی بھی آپ کا دیفنس سسٹم چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ یوکے ہے فرانس ہے کینیڈا ہے کوئی بھی دنیا کا سپر پاور ملک ہے رشیہ ہے کوئی بھی دیفنس سسٹم کام نہیں آیا لیکن جو یسو کے لوگ ہیں ان کے چاروں طرف انجلز کی آرمی ہے اور وہ دیفنس سسٹم کبھی فیل نہیں ہوں سو ہم اس دیفنس سسٹم کے اندر ہیں ہم یسو کی آرمی کے اندر ہیں ہمیں انویزیبل وائرس جو ہے وہ برباد نہیں کر سکتا اگر ہم نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے تو ہمیں یسو کے لہو میں چھپ جانا ہے اس کے رول کدس کے ہتھیاروں کو لینا ہے رول کدس کے ہتھیار کیا ہے آپ کو پتہ ہے ایسو چھپ آپ میں لکھا ہے جہاں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں چاہے آپ آرمی میں ہیں یا نہیں ہیں چاہے آپ کسی بڑے ملک میں ہیں یا کسی غریب ملک میں ہیں یسو مسیح کے پاس وہ ڈیفنس ہے اور وہ کہتا ہے خروج پندرہ باپ کی چھپ اس میں آیت میں اور سب کو یہ آیت معلوم ہے خروج پندرہ باپ کی چھپ اس میں آیت کہ اگر تُو دل لگا کر میرے حکموں پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خدا ہوں تیرا خدا تیرا شافی ہوں میں یہاں رفیگہ ہوں تیرا شفاہ دینے والا خدا آج ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں اور ہم کنفیوز ہیں کہ کس کی بات سنیں اس پروفیٹ کی بات سنیں یا اس پاسٹر کی بات سنیں اس اپوسل کی بات سنیں اس ایمینجلس کی بات سنیں اس بشپ کی بات سنیں یا اس پریزیڈنٹ کی بات سنیں یا پرائم منسٹر کی بات سنیں ڈاکٹرز کی بات سنیں کس کی بات سنیں لیکن بائیبل کیا کہہ رہی ہے خدا کہتا ہے کہ آئے میرے لوگوں اپنے کان میری طرف لگاؤ اور میری سنو کہ میں تم سے کیا کہہ تو ہمیں خدا کی بات سننے کی ضرورت ہے خدا کی بات سنیں خدا کیا کہہ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ خدا نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں کیونکہ پہلے تو ہم کام میں اتنے بیزی ہوتے ہیں ہم نہ اتوار کو چرچ آ سکتے ہیں نہ ہفتے کی میٹنگز میں چرچ آ سکتے ہیں نہ کسی سیمنار میں جا سکتے ہیں نہ کسی اور جگہ پر کسی دوایا ہی بات میں جا سکتے ہیں نہیں کہ ہمارا کام ہے اور ہم پیسے کمانے کی طرف لگے رہتے ہیں یا پھر ہمیں اتنی ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ ہم شادیوں میں بیزی ہیں اب شادیاں بھی بند ہو گئیں کیونکہ کلام میں یرمیان کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں دلہ اور دلن کی آواز کو بند کر دوں گا شادیاں بند ہو گئی ہیں یہ کلام میں لکھا اور مردے دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ بھی کلام میں لکھا آج اٹلی کے شہر میں اٹلی کے شہروں میں کوئی بھی مردے دفن کرنے والا نہیں آرمی آتی ہے ڈیڈ بارڈیز اٹھاتی ہے اور کہاں لے جا کر دفنا دیتی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں کوئی فیونرل میں شامل نہیں ہو سکا خدا کے کلام کی ایک ایک بات لکھا یہ سمسی نے کہا آسمان اور زمین ٹھل جائیں گے لیکن میرے موک کی باتیں کلام کی ایک ایک بات لکھا ہے کہ ایک نکتہ بھی اس کلام میں سے ایسا نہیں جو پورا نہ ہو شیکل کا دیکھا ہے ہمیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیتا ہے یا چھاؤرہ چھاؤرہ کوئی جو پڑھائے سمیتا ہے چھاؤرہ بھی سمیتا ہے نیپا لنے پہلے کردکہ سمیتا ہے سمیتا ہے پہوی آرہ آپ لکھ سکتے ہیں آپ پہوی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اگر حوالے دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارا کلام نہیں لیکن یہ بات ہم یاد کر رہے ہیں خداون یہ فرماتا ہے کہ ملاؤن ہے وہ آدمی جو انسان پر توقل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداون سے برگشتہ ہو جاتا ہے خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم انسان پر بھروسہ کریں اور ڈاکٹروں کی طرف نظر کریں اور حکومتوں کی طرف نظر کریں اور آرمیز کو دیکھیں کہ آرمیز ہمیں بچا لیں گی امریکہ ڈاکٹروں کی طرف نظر کریں فرانس کینیڈا یوکی نیوکلر پاورز آج ان کی آرمیز کہاں ہیں کیوں انہوں نے اپنے ملک کو ڈیفینس نہیں کیا کیوں اس وائرس کو وہ نہیں اپنے ملک میں آنے سے روک سکے کیونکہ وہ انسان پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنے بازو میں زور کو خدا جانتے ہیں ساتھ میں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توقل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے کیونکہ وہ اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کے پاس لگائے جائے اور اپنی جڑ دریاء کی طرف پھیلائے اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خوشک سال کا اس نے کچھ خوف نہ ہو اور پھل آنے سے باز نہ آئے اس خوشک سالی کے اس موسم میں جب سب کچھ بند ہے خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پھر بھی پتے نکلیں گے ہمیں سب کچھ ملے گا اگر پوری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے پوری دنیا میں کہت پڑ جائے خدا کوئوں کے ذریعے سے ہمیں کھلا سکتا ہے کیا ہمارا ایمان ہے کیا ہمارا ایمان اس خدا پر ہے جو ہمیں کھلا سکتا ہے چاہے ہمارے پاس نوکری ہے یا نہیں خدا ہمیں کھلا سکتا ہے جب پورے اسرائیل میں کہت تھا تو وہ کوئے روٹی کہاں سے لا رہے تھے تازہ روٹی تندور کے اوپر بنی ہوئی اور گوش کا ٹکڑا اور پکا ہوا ککا ہوا ککا ہوا ایلیا جو ہے نان اور گوش کھاتا تھا الیجا جو ہے نان اور گوش کھاتا تھا پکا ہوا روٹی اور پکا ہوا گوش اس کو پکانا نہیں پڑا تھا ریڈی سب کچھ اس کے پاس آ رہا تھا کھویا خود نہیں کھا رہے تھے وہ ایلیا کو لا کر دے رہے تھے کیا ہمارا ایمان اس خدا پر ہے کہ میرا خدا اس ساری سیچویشن میں مجھے کھلائے گا اور مجھے سیر کرے گا اور میں بھوکا نہیں رہوں اور اس کا چوبیس ہوا باب وہاں پر یہ سمسی نے آپ نے آنے کے بارے میں بتایا ہے کہ میں چور کی طرح آؤں گا اور لوگوں کو خبر بھی نہ ہوگی کہ وہ دن کس وقت آ گیا بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خدا ان کے سن آئے گا یہ وقت ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ خدا ان دیس سمسی آنے والا ہے خدا ان دیس سمسی آنے والا ہے اس کی چوب 44 ورس میں لکھا ہے اس لئے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا کیتھلک چرچ جو پوپ صاحب ہیں آج تک کیتھلک چرچ میں لوگ پریس کے پاس جا کر کنفیشن کرتے تھے اگر آپ کیتھلک ہیں یہ سن رہے ہیں تو میں آپ کے خلاف نہیں بول رہا بلکہ میں ایک اچھی بات بتانے والا ہوں پوپ صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اب کنفیشن کرنے کے لیے انسانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سیدھا خدا کے پاس جاؤ کیونکہ بائیبل کی تعلیم یہ ہے اور اب یہ وقت آیا ہے کہ خدا نے کیتھلک چرچ کے قانون کے گھٹنوں کو بھی ٹیک دیا ہے کہ انسانوں کے پاس کنفیشن نہیں کرنا خدا کے پاس کنفیشن کرنا ہے جو تمہارے گناہ معاف کر سکتے سو ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے گا اور ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی اب وقت آ گیا ہے جب چرچس کو چھوڑ کر دنومنیشن کو چھوڑ کر اور اپنے تردیشن کو چھوڑ کر بائیبل کی سچی تعلیم کی طرف تروزہ کریں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر نہ چلیں سب کچھ جو ہے خدا نے اب اوپر نیچے کر دیا ہے اُلڑ دیا ہے اور اب ہمیں خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو بڑے بڑے رینک والے تھے چرچس میں اب وہ کہاں ہیں اب کہاں کا استاد کہاں کا کلام سکھانے والا کہاں کا کلام سنانے والا اب آپ کی بھیڑے کہاں ہیں کیونکہ بھیڑے آپ کی نہیں پہلے تو آپ نے چرچس میں لوگوں کو باندھ کر رکھا ہوا تھا لیکن اب آپ کے چرچ بھی آپ سے چھن گئے ہیں اب آپ کی بھیڑے اصلی چروہ کے نیچے آئی ہیں کیونکہ خدا اندھ کہتا ہے ان چروہوں پر افسوس جو میری بھیڑوں کو پھاڑتے اور کھاتے ہیں اب بھیڑے سیدھا خدا کے ساتھ لنک کریں اور جہاں جہاں آپ ہیں اپنے پاسٹر کو چھوڑ کر اپنے چرچس کی tradition کو چھوڑ کر بشپ کو چھوڑ کر پوپس کو چھوڑ کر کارڈینلز کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کریں کیونکہ کوئی بشپ آپ کو بچا نہیں سکے گا کوئی اپسٹر آپ کو بچا نہیں سکتا کوئی پروفٹ آپ کو بچا نہیں سکتا کوئی پاسٹر آپ کو بچا نہیں سکتا کوئی پریسٹ آپ کو بچا نہیں سکتا کوئی فادر آپ کو بچا نہیں سکتا کوئی مذہب آپ کو بچا نہیں سکتا صرف یسو آپ کو بچا سکتا کوئی چرچ آپ کو بچا نہیں سکتا آپ کہتے تھے کہ اسی تھی اپنے ہی چرچ جانا ہے یہ میرا چرچ ہے یہ میرا مندر ہے یہ میری عبادتگاہ ہے آج وہ عبادتگاہ کہاں ہیں ہم نے خدا کو اپنی عبادتگاہوں سے باہر کر دیا ہم نے خدا کے گھر کو ڈاکوں کی کھو بنا دیا اس نے وہ گھر بند کر دیا آج سارے عبادتگاہیں بند ہیں لیکن اس کا در کھلا ہوا ہے اس کا اسمان آپ کے لئے کھلا ہوا ہے اس کی طرف رجوع کریں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں کیا ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں ہم اس کے نام سے نہیں کہلاتے ہیں ہم پینٹیکاستل کہلاتے ہیں ہم بیپٹس کہلاتے ہیں ہم میتھوڈس کہلاتے ہیں ہم پریسپیٹیریانز کہلاتے ہیں ہم کیسے کہلاتے ہیں کیا ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں اب وقت آگیا کہ اس نے ساری ڈنومنیشن کے دروازے بند کر دی وہ کہتا ہے میرے لوگو میری طرف توجہ کرو میں تمہارا خدا ہوں بشپ تمہارا خدا نہیں پاسٹر تمہارا خدا نہیں پاسٹر تمہارے خدا نہیں پاسٹر تمہارے خدا نہیں میں تمہارا خدا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں اپنا اپنی غیوری جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا آج ریورنس کہاں ہے بائبل میں ریورنس کا ویسے بھی کچھ ذکر نہیں یہ ریورنس کا مطلب ہی کچھ اور ہے وہ کہتا ہے کہ صرف خدا سے درو خدا جو ہے وہ ریورنس ہے آج بڑے بڑے ٹائٹلز کہاں ہیں آپ کے لاکھوں ہزاروں فالورز کہاں ہیں کسی کے ساتھ آپ ان کے گھر بھی نہیں جا سکتا خدا کہتا ہے کہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا میں آ جاؤں گا کیا ہم تیار ہیں ایک اور آیت دیکھیں گے ہم لوگ کا رسول کی معارفہ تنجیل میں اور وہاں پر یہ سمسیح بیان کر رہا ہے اور وہاں پر لکھا ہے دس میں آیت میں پھر اس نے ان سے کہا کوم پر کوم اور سلطان پر سلطان چڑھائی کرے گی اور بڑے 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 اور بڑے بڑے بہنچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی دہشت باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی کل رات کو ایک ویڈیو وائرل تھی کوئیت میں کہ آسمان چھت کے اوپر تکر آ رہا ہے میں بیبل بیبل میں نے کBox کیا ہے میں جگہ جگہ کال اور مری بے جوگا میں دیورس پریڈے ہوں گا پیچلنے میں نے پلیگا مرے اور بیماری میں آپ کو بتائے تھے لست جب ہم آنلین تھے سندے کو لہا ہم آنلین تھے لہا آنلین تھے سندے لہا آنلین تھے سندے پہلیس کا گریگ مستقی ہے جو ہے مستقی ہے اور لائموز 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 کا بیماری جو ہے کندے کنتجا سکنس ایک ایسی بیماری جو چونے سے لگتی ہو اور پھیل جاتی لوگوں کے ذریعے سے ہمیں بیماریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جب میں کتر میں تھا جب میں نیوی میں کام کرتا تھا سبح کے وقت ہم سب لوگ تیس چالیس لوگ مل کر بیٹھ کر ناشتہ کرتے تھے اور وہ کسی اور مذہب کے لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کروں کیونکہ میں مسیح ہوں اور کیونکہ میں دعا کرتا تھا ناشتے سے پہلے تو میں اکیلا بیٹھتا تھا اور ناشتہ کرتا تھا اور وہ لوگ میرے سامنے میں دیکھتا تھا سارے ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں ایک دن میں صبح جب آپ نے آفیس گیا میں نے دیکھا ایک لڑکا جس کا نام عمر تھا یمنی ہے وہ عمر اس کا نام تھا وہ اکیلا ناشتہ کر رہا ہے اور وہ سارے پورے کا پورے ٹیبل جس میں تھرٹی فائیو ٹوٹی فائیو لوگ بیٹھتے خالی ہیں میں اس عمر کے پاس جب گیا اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا ساتھ بھیجأ ہوگیا میں نے اس کے پاس پر اس کے پاس پر مجھے زپ اپنے ہوگیا اس کے پاس پر قریبا اس کے پاس رہا ہتا ہے جنگ فر cher کیا اکھس رہا تھا اس کے پاس ہے مجھے ز Peace اس کے پاس میں نےیا اسے پاسوں سے مجھے زر بات کیا ناشان تھے میں نے diarr nurses میں نے جس کے پاس کام کیا کیا بچکうわہ کیا تھا اسےئے زم Family اس نے کہا کہ کیوں میں تیرے نظرک نہ ہوں اس نے کہا کیونکہ میری بیماری تجھ کو بھی لگ جائے گی اور اس لیے آج سارے لوگ میرے پاس نہیں بیٹھے وہ میری بیماری سے ڈھر گئے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں بیوی بچے ہیں اور میری بیماری ان کو لگ جائے گی میں نے اس نے کہا کہ تیری بیماری ان کو لگ سکتی ہے مجھے نہیں لگے گی 1995 کی بات ہے یا 1994 کی بات ہے اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے دو تین دن سال کے اور مجھے اس آدمی سے وہ بیماری لگ سکتی تھی اور میں گھر جا کر اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر سکتا تھا میں اپنے جو ٹری ہے ناشتے کی لے کر آیا اور میں اس کے سامنے اس کے بالکل اپوزٹ بیٹھا اور میں نے سکھا کہ تیرے ساتھ کوئی بھی ناشتہ نہیں کر رہا تو اکیلا نہیں کرے گا میں تیرے ساتھ ناشتہ کروں گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے یہ ریل واقعہ کسی کا لیا ہوا نہیں بتا رہا میں اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اس نے کہا کہ یہ کیسا تیرا ایمان ہے میں نے اسے کہا کہ یہ سمسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں سے محبت کرو اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک بھی نہیں آئی میں نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا میں گھر گیا کسی کو بیماری نہیں لگی مجھے بھی نہیں لگی کیونکہ یہ سکھا خون جس پر ہے جو اس کے کفارے کے نیچے ہے جو اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے جو خریدا گیا ہے جس کی قیمت دی گئی ہے وہ کسی بھی بیماری سے نہیں در سکتا اس کے اوپر کوئی بھی کنتیجیس ڈیزیز نہیں آئے گی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم گھروں سے باہر نکل جائیں نہیں اسرائیلی لوگوں کو اس وقت فرشتے نے نہیں مارا جب تک وہ اپنے گھر میں تھے کیونکہ گھر کے اوپر لہو لگا تھا لیکن جو کوئی باہر آ جاتا اس کو موت کے فرشتے نے مارنا تھا جب آپ گھر میں ہیں آپ انسٹرکشنز کو مان رہے ہیں خدا کا فرشتہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ آپ کے گھر کے پاس نہیں آسا یہاں پر لکھا ہے کہ میں زمین پر بیماریاں بھیجوں گا مری بھیجوں گا پیسلنس بھیجوں گا so here it says that i will send the pestilences on earth اور ابھی تو اسماان پر سے نشانیاں ظاہر بھی نہیں ہوئیں and in heaven great signs have not yet been seen مکاشوہ چھٹے باب کی آٹھوی آیت دیکھیں گے revelation 6-8 مکاشوہ چھٹے باب آٹھوی آیت پڑھیں گے let's read اور میں نے نگاہ کی کہ دیکھ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھڑا اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور آل میں ارواز کے پیچھے پیچھے ہیں اور ان کو چھتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا اور کی تلوار اور کال اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں لکھا ہے وبا پیسٹن سے وبا لکھا ہے وہاں پر مری لکھا ہے موت میں ماروں گا لوگوں کو لیکن یہ وقت ابھی آئے نہیں یہ آنے والا ہے کیا ہم اس وقت کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آج توبہ کریں یہ سمسی پر ایمان لائیں اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اپنی زندگی کو سیدھا کریں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں سلیپ پر نگاہ کریں اور شفایاب ہو جائیں اور ہمارے اندر جو بیماری ہے اور لوگوں سے ڈسٹنس رکھنا ہے ہاتھ نہیں ملانا اور ایک اور ہے پانچ چیزیں جو گوگل بتا رہا ہے تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس سے ہم نہیں مریں گے کیونکہ موت جو ہے وہ ہمارے اندر ہے یہ گناہ ہم میں ہے ہم وائرس سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں لیکن جو اصلی بیماری ہے جو نہ صرف مجھے اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کو موت کے حوالے کر رہی ہے وہ ہے گناہ کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے موت اور گناہ کی جو مزدوری ہے اور اس کا جو سکسیس ریٹ ہے ہندر پرسنٹ ہے ہندر پرسنٹ ہے کرونا وائرس کا دیت ریٹ جو ہے ہی دیت ریٹ آف کرونا وائرس تین پرسنٹ ہے میں بھی چار پرسنٹ ہے لیکن ہندر پرسنٹ ہے جس کا ہے وہ ہے گناہ کہ ہم اس بیماری سے بچے ہیں اس بیماری سے آپ کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا اس کی ویکسین کوئی بھی بنا نہیں سکتا اس کے لئے ایک ہی علاج دیا گیا ہے جو خون بہایا گیا ہے کفارے کے دوارا وہ آپ کو بچا سکتا ہے گناہ سے آئیے اس کے گناہوں سے اور ان گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو لہو سے دھوئیں آج یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا ریلیجن چینج کر لیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی دینومیشن کو چینج کر لیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے ابانتگاہوں کو چینج کر لیں یہ سپیرچال چینجنگ ہے روح کو چینج کریں آتما کا پریورتن ہے دھرم پریورتن نہیں ہے چاہے آپ ہندو ہیں آپ مسیح ہیں نام کے مسیح ہیں آپ بودھ مذہب کے ماننے والے ہیں آپ کسی بھی ریلیجن کو مانتے ہیں ہم آپ کے گروہوں کی عزت کرتے ہیں ہم آپ کے دیوی دیوتاؤں کی عزت کرتے ہیں ہم آپ کے نبیوں اور پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں ہم آپ کی روحانی کتابوں کی عزت کرتے ہیں ہم آپ کی عبادتگاہوں کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کا علاج آسمان اور زمین پر اور گناہ پر اختیار آسمان اور زمین پر صرف ایک ہی شخص کو دی گئی ہے اور وہ ہے زندہ خدا کا بیٹا یہ مسیح کلمہ اللہ وہ کلمہ خدا ہے وہ خدا میں سے نکلا ہے خدا میں سے نکل کر آیا ہے وہ خدا ہے اس نے اپنا لہو بہایا ہے اور اس کے لہو کے وسیلہ سے کلوری کے وسیلہ سے ہر ایک مذہب کا انسان ہر ایک دنومنیشن کا انسان بچ سکتا ہے آئیے سپریمون میں کہ میرے گناہوں کے لئے یہ مر گیا اس کا خون میرے بہایا گیا ہے اس نے کانٹوں کا تاج میری خاطر پہنا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کانٹیں میری لگائے گئے تھے کیل لگائے گئے تھے اس نے کانٹوں کا تاج میری خاطر پہنا تھا اس کی پیٹ پر میری خاطر کوڑے لگائے گئے تھے اس کا گوشت اور ہڈیاں ہوا میں بکھر رہے تھے اس کی موہ پر تھوکا گیا تھا اس کے موہ پر تماشے مارے گئے تھے اس کی داڑی کے بال نوچے گئے تھے اور اس کی پسلی کو بھی بھالا مار کر چھید دیا گیا وہ اس لئے آیا تھا کہ آپ کو کرونا وائرس نہیں بلکہ آپ کو اسلی بیماری جو کو گناہ ہے اس سے بچا لیں لکھا ہے کہ جو کو اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا کرونا وائرس کسی انسان نہیں بنایا انسان کچھ بھی بنا نہیں سکتا دنیا کا کوئی بھی سائنس دان آج تک ایک بھی وائرس کریٹ نہیں کر سکا کیکہ کرونا وائرس کی پاور کسی انسان کے پاس آج بڑے بڑے پاسٹرز بڑے بڑے ایمانجلسٹس بڑے بڑے نبی اور رسول وہ سارے وہ کرونا وائرس کو باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کرونا وائرس کو ریبیوک کر رہے ہیں وہ کرونا کو لانتے کر رہے ہیں وہ اس کو جوتیاں مار رہے ہیں لیکن کرونا وائرس رک نہیں رہا کیونکہ جس نے اس کو بنایا ہے اس نے اس کو ایک خاص ٹائم کے لیے بنایا ہے خاص لوگوں کے لیے بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ کرونا وائرس سے میں نے کتنے لوگوں کو مارنا ہے سو آپ اس کو باندھنے اس پر لانت کریں اس کے خلاف روزے رکھیں اس کے خلاف دعا کریں تو آپ خدا کے خلاف کریں آپ کرونا وائرس کو تو باندھیں لیکن آپ جو فیمن بھیجے گئے ان کو کیوں نہیں باندھیں آپ جو ارثویے کہتے ہیں ان کو کیوں نہیں باندھیں اور آپ ڈیٹ بھی دے رہے ہیں انڈیا کا ایک خدا کا خادم خدا اسے برکت دے وہ ڈیٹ دے رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اکتیس مارچ تک کرونا وائرس ختم ہو جائے گا لیٹس سی اور لوگ ہالیلویا آمین کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے اور پاکستان میں بھی پوری دنیا میں آفریقہ میں ٹی بی جوشوا کہہ رہا ہے کہ رین ہو گی اور کرونا وائرس ختم ہو جائے گا امریکہ میں چار پانچ دن سے رین لگاتار ہوتی رہی ہے ورجینیا میں اور کرونا وائرس کے کیسز پانچ سو سے زیادہ ہو گئے ہیں کیا خدا نے آپ سے یہ کلام کیا ہے کیا خدا آپ سے بول رہا ہے ہم اپنے جذبات میں اپنے فیلنگ میں اپنے علم میں اپنے دگریز میں اپنے امڈیو میں اپنے پی ایش دی میں اپنے علم سے خدا کی حکمت کو جاننے سے یہ جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا ہے اگر آپ دیکھیں تو وائرس ایک دن میں نہیں بنتا یہ تو بنایا ہے پیشتر کل میں نے اس کو بنا کر رکھا ہوا ہے آپ اس کو باندھ رہے ہیں کلام کو دیکھیں خدا کہتا ہے کہ میں بابا کو بھیجتا ہوں کوئی کہہ رہا کہ چائنہ نے بھیجی ہے کوئی کہہ رہا کہ امریکہ نے پالیسی کی ہے اس نے بھیجی ہے بائبل تو کہہ رہی کہ خدا بناتا ہے اب کس کو مانے بائبل خدا کا کلام ہے اور یہ کہہ بھی نہیں رہی کہ آپ اس سے ڈرو یہ کہہ رہی حکومتوں کے تابع رہو جو آپ کی گورنمنٹ کہتی وہ کرو کل کسی کا یہ وائرل ہو رہا تھا وہ آدمی کہتا ہے کہ چائنہ میں میرا بزنس پارٹنر ہے وہ بتا رہا ہے کہ رونا وائرس کیا کرتا ہے اندر جا کر ریس پتھے جو ریسپریشن ہے اس کی جو نالیاں ان کو بند کر لیتا ہے تو پھر سانس بند ہو جاتا ہے yesterday there was a voice note on facebook going viral that somebody from china was saying and explaining what coronavirus does inside of you that it closes up your respiratory system اور جس نے میرے اندر یہ دم پھونکا ہے اور جس نے میرے اندر یہ دم پھونکا ہے جس نے میری ماں کے پیٹ میں میرے اندر اس دم کو آنے دیا ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی میرا سانس بند نہیں کر سکتا جب میں جیل میں تھا انہوں نے اکسیجن بند کر دی آٹھ گھنٹے گزر گئے 8 hours had passed اور جیل میں جو جنہوں نے مجھے بند کیا تھا وہ در گئے اور لوگوں نے جو میرے جاننے والے تھے جو میرے دوست تھے جو اس دیل میں سولجر کا کام کر چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں بیس منٹ کے اندر اندر لوگ مر جاتے ہیں سانس بند ہو جاتا ہے لیکن جس نے مجھے سانس دیا ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی حکومت کوئی بیماری کوئی شیطان کی قوت کوئی بدرو آپ کا اور میرا سانس بند نہیں کر سکتی اس سانس کو جو ہمارے اندر ہے ایک ٹائمنگ دے کر پھیجا گیا ہے اور جب تک وہ وقت پورا نہیں ہوگا چاہے کرونا وائرس ہو چاہے سوائن فلو ہو چاہے برڈ فلو ہو چاہے ایچ آئی وی ہو چاہے سپینش فلو ہو چاہے کینسر ہو چاہے کیوبر کلوسز ہو کوئی بھی یہ سانس کو روک نہیں سکتا ایک ہی ہے جس نے کہا کہ عالمِ اروا کی کنجیاں میرے پاس ہیں موت اور عالمِ اروا کی کنجیاں میرے پاس ہیں کوئی میرے بند کی ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور کوئی میرے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا جب یہ سانس جو ہمارے اندر ہے اس نے کھولی ہے جب تک کوئی کرونا وائرس اس کو بند نہیں کر سکتا کوئی ہمیں مار نہیں سکتا تو موت سے نہ گھبرائیں میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے کسی اور کی باتیں لے کر نہیں بتائیں 1996 میں جب میرے جسم میں زہر تھا اور جب میں نیوی میں اکیلا تھا اور ایک آدمی جس کا نام نائل حسین ہے اس نے میری حالت کو دیکھا اور ابلیس اس کے ذریعے سے بول رہا تھا کہ آج تو مر جائے گا اور میں اس بستر پر جس پر لیٹا تھا دو بجے کے ٹائم دوپہر کو جب مر گیا اور میں نے دیکھا کہ کالے فرشتے بڑے بڑے گھوڑوں پر آ رہے ہیں کالے گھوڑوں پر وہ میری روک کو اندر سے نکال رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں ایک وائٹ گھوڑوں کی بہت بڑی فوجہ آ گئی اور جنگ شروع ہو گئی اور میں اپنے باڈی پر سے نکل رہا تھا اور واپس جا رہا تھا اور جنگ تیزی سے چل رہی تھی گھوڑوں پر تلواریں چل رہی تھی بھالے چل رہے تھے اور پھر اچانک کالے گھوڑوں کی فوج غائب ہو گئی اور میں اپنے باڈی میں واپس آ گیا کوئی آپ کو مار نہیں سکتا جو آپ کا وقت ہے وہ ہی آپ کا وقت ہے وہ میرا وقت نہیں تھا اور جب میں جیل میں تھا وہ بھی میرا وقت نہیں تھا لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا وقت نہیں آئے گا جو وقت اس نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق میں یہاں سے جاؤں گا جاہے تیرے دائنے ہاتھ ایک ہزار گر جائیں بائیں طرف دس ہزار گر جائیں وہ وبا تیرے قریب نہیں آئے گی شہرینوں کو مرنے دے خدا دنیا کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے آپ کہہ رہے کہ مستر میں تو وبا آئی تھی اور آج خدا کے خادم موسیٰ کہاں ہیں آج کے خادموں کے اندر کوئی پاور نہیں کہ وہ اس وبا کو اپنے ہاتھ سے کہیں کہ وبا چلی جائے اور چلی جائے لیکن آپ ذرا کلام کو پڑھیں اپنی اکل کو رول قدس کے حوالے کریں اور رول قدس سے کلام کو سیکھیں تو رول قدس آپ کو بتائے گا کہ وہ وبا موسیٰ نے نہیں بھیجی تھی وہ وبا خدا نے بھیجی تھی وہ خدا اپنے نام کو مصری دیوتاؤں کے اوپر ظاہر کرنا چاہتا تھا جس جس دیوتا کی وہ پرستش کرتے تھے دریائے نیل کا دیوتا مینڈگوں کا دیوتا جوہوں کا دیوتا مچھروں کا دیوتا موت کا دیوتا ان سارے دیوتاؤں کو خدا نے وہ وبا بھیج کر شکست دی تھی موسیٰ کو پرمیشن ملی تھی کہ تُو اپنا ہاتھ بڑھاتا کہ میں وبا کو بھیجوں اور موسیٰ کو اختیار دیا گا کہتا ہے اب جو وبا تُو نے بھیجی ہے وہ میرے نام سے اس کو ہٹا دے تاکہ مصری جان لے کہ میں ہی خدا ہوں آج بھی خدا اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر رہا ہے خدا کے خادموں ایمانداروں مسیح سپریمان لانے والے مقدسینوں مقدسو یہ وبا آپ کے لئے نہیں بھیجی گئی اگر آپ خون کے نیچے نہیں ہیں کفارے کے نیچے نہیں ہیں تو پھر تو یہ وبا آئے گی لیکن جس نے اسرائیلی نے وہ زبا کیا وہ برہ کھایا تھا اور خون لگایا تھا اور اپنے آپ کو پاک اور ساف کیا تھا خمیر نہیں کھایا تھا وہ بچ گیا آج ہمارے اندر خمیر ہے ہمارے اندر گناہ ہے اس لئے ہم ڈرتے ہیں اگر کوئی گناہ ہے تو اس کا اقرار کریں یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تو اس کا وعدہ ہے جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی نہ مرے گا دنیا کے لوگوں کے پاس یہ ایمان نہیں ان کی نظریں آپ پر لگی ہیں آج بھی ان کی نظریں ان لوگوں پر لگی ہیں جو زندہ خدا کو مانتے ہیں کیا آپ کے پاس یہ زندہ امید ہے ان کو دینے کے لیے کیا آپ یہ شیر کر سکیں گے اپنے غیر مسیح دوستوں کے ساتھ کہ میرا خدا مجھے ہر وبا سے بچائے گا that my God can save me from any pestilence یا آپ بھی نہ امید ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور در کر بیٹھ گئے ہیں اور در کر بیٹھ گئے ہیں اور در کر بیٹھ گئے ہیں آپ کا ایمان کہا ہے جو کوئی ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھائر آئے جائے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی اور بپتسمہ نہیں لیا تو آج آپ توبہ کر کے بپتسمہ لیں آج یسو کے خون سے اپنے پاپوں کو دھویں اور توبہ کریں اور کسی خدا کے خادم کے پاس جائیں اور بپتسمہ نہیں نجات پائیں یہ سکہ خون آپ کی حفاظت کرتا ہے بائبل میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا راست باز بندہ that my just man my righteous man shall live by faith ایمان سے جیتا رہے گا اس وقت آپ جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کسی بھی مذہب کے ہیں we are not preaching a religion ہم اس وقت مذہب کی منعادی نہیں کر رہے ہیں ہم زندہ خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں but we are telling about that living God جو آپ کو نہ صرف کرونا سے بلکہ جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے but from the lake of fire he can save you کیکہ موت اور عالم ارواہ کی کنجیاں اس کے بیٹے یسو مسیح کے پاس because his son Jesus Christ has the keys of death and Hades اور آپ کے پاس دنیا والو آپ کے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مر گیا ہو اپنی موت کے بارے میں بتا رہا ہو اور مرنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہو کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوں گا لیکن ہم اس کی منعادی کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں جس کو موت کے اوپر اختیار ہے اور جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے تیسرے دن اور جس کی قبر آج بھی یرشلم میں خالی ہے اور اپنے جی اٹھنے کے پاس وہ اسمان پر چلا گیا ہے اور باپ کے دینے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے وہاں پر سے ایک ثبوت بھیجا ہے ایک گواہ بھیجا ہے جس کا نام ہے رول خدس اس نے کہا تھا میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں ایک دوسرا مددگار بھیجے گا اور ہی دے پینتکوست کے دینے وہ مددگار آگیا جس کا یہ ثبوت ہے کہ اسم اسی زندہ آسمان پر ہے اور اس کے زندہ ہونے کے بعد ایک نے نہیں دو نے نہیں کئی سو لوگوں نے اس کو زندہ دیکھا اور جس ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کی ہاتھوں میں سراہوں میں انگلیاں ڈال کر دیکھیں اور اس کی پسلی میں جو بھالا لگا تھا اس سراہ کو بھی دیکھا اور اس کے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھے بھی اور کھایا پیا آج وہ زندہ مسیح جہاں کہیں آپ ہیں آپ کو نجات دے سکتا ہے آپ کو بچا سکتا ہے آپ کے گھرانے کی حفاظت کرے گا کہ آپ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جو آپ سے محبت رکھتا ہے جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے جس کے پاس موت اور عالم اروا کی کنجیاں ہیں جو کلمہ خدا ہے جس کے کہنے سے آپ بنے ہیں جس کے کہنے سے کرونا وائرس بنا ہے جس کے کہنے سے سارے انیمال جن میں یہ وائرس ہے بنا ہے آئیے اپنی آنکھوں کو بنے ہیں دعا کریں گے اور اگر کوئی پریئی ریویسٹ بھیجی کسی نے تو ایک بھائی جان کے لیے جو اس وقت ایک بھائی جان کے لیے جو اس وقت ایک بھائی جان کے لیے جان کے لیے دعا کریں گے ہم آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو ان کریں دعا میں اور اگر آن لائن کوئی جو ہے اس وقت دعا کرنا چاہتا ہے تو we'll give you opportunity if you wanna pray اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں جو آن لائن زوم پر ہیں تو لکھیں ہم آپ کا مائک آن کریں گے آپ دعا کر سکتے ہیں بھائی جان کے لیے جو اس وقت یوکے میں ہیں کون دعا کرے گا اپنا ہم اس کا مائک آن کریں گے anyone who wants to pray just write it down on the zoom app hallelujah دعا کریں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آئیے دعا کریں باپ آسمان و زمین کا کل اختیار تیرے پاس اور تُو نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جو کچھ تم مان دوگے وہ بن جائے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولوگے وہ آسمان پر کھل جائے گا آئیے تیرے بیٹے یسو کے نام سے اس بھائی جان کو جو ای آر میں ہے ہم تیرا کلام وہاں پر بھیجتے ہیں ہم وہاں پر نہیں جا سکتے لیکن تیرا کلام بھیجتے ہیں جس طرح تیرے بندے نے اس کلام میں خدا اندرس صوبے دار نے کہا تھا کہ میں اس لائق نہیں کہ تُو میرے گھر میں آئے تُو اپنا کلام یہاں سے بھیج دی تُو زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفاہ پائے گا اس ای آر میں یوکے میں ہم اس وقت تیرا کلام بھیجتے ہیں اور اس طفائے کے لیے تیری شفاہ کو ڈیکلیر کر اس کی بریدنگ پرابلم تیرے یہ سنام سے جاتی رہے سارے انفیکشنز ختم ہو جائیں ڈاکٹروں کے اور نرسز کو حکمدان آئیہ تھا یسو کے نام ہے تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس بروڈکاس کے لیے پڑا ہند یہ کلام ہمارا نہیں تیرا ہے اپنے کلام کو تُو نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت بکشی ہے سننے والوں پر تیری برکت مانگتے ہیں دیکھنے والوں پر تیری برکت چاہتے ہیں جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں سننے ان کو تیرے خون کی چھاپ مہر لگاتے ہیں خاندانوں گھرانوں پر تیرا لہو لگاتے ہیں تیرے فرشتے ہر گھر کی حفاظت کریں ہمارا ایمان ہے کہ جہاں تُو ہے وہاں موت نہیں آسکتے جب تک تیری مرضی ہے ہم اس دنیا سے جا نہیں سکتے پوری دنیا کے ہسپیٹلز میں جہاں جہاں اس وقت لوگ مر رہے ہیں اس ڈاکو کی طرح جو صلیب پر مر رہا تھا اس نے اپنے گناہوں کو مان لیا اس نے تجھے پہچان لیا اور تُو نے اسے کہا کہ آج ہی تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس وقت جو لوگ تجھ پہ نظر کر رہے ہیں خدا انہوں نے ریڈیو کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے کسی نرس کے ذریعے سے کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے کسی لیف لیٹ کے ذریعے سے یا ان کے اندر جو ضمیر ہے اس کے ذریعے سے توبہ کرنے کی توفیق اتا تاکہ وہ روحیں جہنم کی آگ میں نہ جائیں بلکہ بچائی جائیں اپنے گھرانوں خاندانوں کو تیرے خون میں چھپاتے ہیں تیرے خادموں اور خادماؤں کو جو دنیا بھر میں خدا اند تیرے خون میں چھپاتے ہیں ڈاکٹر پر میڈیکل سٹیم پر جو اس وقت لوگوں کو خدا اند تسلی دے رہی ہیں ان کو تیرے خون میں چھپاتے ہیں پوری دنیا کے حاکموں کے لیے اور پریزیدنس کے لیے پرائی منیسٹرز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں قوموں کو برکت دیں اور انہیں یہ یاد دلا کہ تُو ہی زندہ خدا ہے تمام تر مذہبی لیڈرز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں گروہوں کے لیے اماموں کے لیے امام کے لیے مسجدوں کے لیے گرجہ گھروں کے لیے مندروں کے لیے اور یہودی عبادگاہوں کے لیے تیری برکت مانگ لیتے ہیں ہر ایک بشر جو اس زمین پر اس وقت بس رہا ہے کیونکہ تُو مہربان خدا ہے اس زمین پر رحم کر تُو خود کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا ہوگا میں اس پر رحم کروں گا خدا ہوں جو اس وقت تیرا رحم کرتے ہیں ان پر رحم کر ہمیں اپنی آمد کے لیے تیار کر دنیا کے حالات جبکہ بتا رہے ہیں کہ تُو آنے والا ہے ہم اپنی زندگیوں کو تیرے سامنے لاتے ہیں سارا کا سارا خمیر جو ہمارے اندر ہیں ہر طرح کی غلط سوچیں حسد غصہ تفرقے نشہ بازیاں حرام کاریاں زنا کاریاں بدکاریاں ہماری زندگیوں پہ سے خدا ان خارج کر دے ہم اپنے آپ کو تیری سلیف کے سامنے لاتے ہیں اپنے لہو سے ہمیں دھو کر پاک اپنے نام کے جلال کے لیے دنیا بھر کی کلیسیاؤں کو خادموں کو خادماؤں کو رسولوں کو نبیوں کو مبشروں کو استادوں کو چروہوں کو استعمال تیری برکت ہم سب پر رہے یسو کے نام میں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دی جس طرح ہم نے اپنے کسرواروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کسرواروں میں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دیں بلکہ برائی سے بچا کے بادشاہت قدرت جلاب ہمیشہ تیری آمین اب ہمارے خدا اندیس مسیح کا فرزل خدا باپ کی محبت اور رول کدس کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ ہمارے خاندانوں کے ساتھ دنے کے مقدسین ایماندانوں کے ساتھ بن اسرائیل کے ساتھ اب سے لیکر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہی ہے آمین آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو دو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کے میک کو اون کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے آپ کے میک کو اون کر سکتے ہیں یا کہیں پر بھی یوٹیوب لائف جہاں پر اس وقت جا رہا ہے any media that you're watching us from zoom or facebook if you have any questions at this point you can write them and we would gladly answer them we can turn دو بھائیوں کی درخواست آئیے ہاتھ ان پر بڑھ جائیں ان تینوں انڈیویجلز کو چھو تو شافی خدا ہے تو نے وعدہ کیا کہ میں ان بیماریوں کو جو میں نے مسٹریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا لوگوں کو چھولے تیرے چھونے سے بیمار اچھے ہوتے ہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے لیکن تیرا پاک رو وہاں ہے تیرے لہو کو ان پر لگا دیں یسو کے نام آمین اگر کوئی question نہیں تو then we are going offline اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں and we just wanted to thank God for brother Justin and sister Pia that God has healed our sister so just thank you for all of your prayers آپ سب نے کلیسیا نے دعا کی کلیسیا نے دعا کی اپنی بیٹی کے لیے on ہلا ہوا